ایک شخص نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کی عرض کیا حضور میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے اس کو امام حقی نے لکھا ہے اور جن مراحل سے میں گزرتا رہا ہوں ان مراحل سے میرے ماں باپ گزریں ہیں اور میں نے ان کی خود خدمت کی ہے آج بیٹے بیویوں پہ کام چھوڑ دیتے ہیں کہ بیوی خدمت کرے گی احسان دانش کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا میں نے کہا میرے ماں باپ ہے یہ خدمت اور کوئی حاصل کیوں کرے یہ تو میں حاصل کروں گا تو ساری خدمت میں نے خود کی جس طرح انہوں نے نوالے توڑ توڑ کے میرے موں میں ڈالے میں نے بھی حضور ایسے کیا جس طرح میرے لیے میری ماں رات جاگتی رہی میں بھی اپنی ماں کے لیے جاگتی رہا جن جن مراحل سے میرے لیے وہ گزرے تھے اتفاقا میرے حالات میرے ماں باپ کی حالات ایسے بیدا ہو گئے کہ میں نے اسی طرح اپنے ماں باپ کی پرورش کی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا تُو نے ایسے ہی خدمت کی ہوگی لیکن جب تیری خدمت تیری ماں کرتی تھی تو ساتھ ساتھ تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی اور جب باپ بڑا ہو گیا تا ماں بڑی ہو گئی تھی آزا شل ہو گئے تھے فالج میں مبتلا تھے تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا تُو تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا بیٹا لولا ہو بیٹا لنگڑا ہو ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے ماں یہی کہتی ہے مالک مجھے لے لیں میرے بیٹے کو زندگی دے دے میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں اپنا زیورت بیچ دیتی ہوں میرے بیٹے کی صحت بچ جائے میرے زندہ بیٹے کی زندگی بچ جائے ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا باپ کے لئے تو کہہ دے ماں کے لئے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا ہے بندہ لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی فرمایا تو جتنی مرضی خدمت کی ہے ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا تو پھر کیا کرے ارزو کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا تو ان کے اوپر رہم فرما دے ماں باپ کے لئے دعا کرے علماء نے یہاں بے حرف فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے دعا نہ چھوڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافر آتی اور میں حضور کا غلام اور ماں ہر وقت اپنے دھن میں اور میں اپنی دھن میں ہوں حضرت ابو حریرہ کے بھائی کوئی نہیں ہے باپ فوت ہو گئی ہے بہن کوئی نہیں ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی دنیا پرشتہ کوئی نہیں سوائے ماں کے گھر آتے ہیں تو ماں سے بات کرنی ہوتی ہے جو سن کے آتے ہیں ماں سے وہ دکھ پھولنا ہوتا ہے بات کرنی ہوتی ہے حضور کی باتیں سنانی ہوتی ہیں لیکن ماں ہے اتفاق سے قافرہ ہے حضور کی بات وہ سننا گوارہ نہیں کرتی حضرت ابو حریرہ کوئی اور بات آتی کوئی نہیں وہ تو کرتے ہی حضور کی باتیں ایک دن حضور کی بات چھڑی ماں کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلا جو سخت تھا گوارہ نہ ہوا چھوڑ دیا گھر کو ماں تیری عظمت کو سلام لیکن رسول اللہ کے مقابلے میں تیری کوئی شان نہیں ہے گھر سے نکلے لیکن نکلے تو پاؤں ڈگمگا رہے تھے کہ دنیا پہ ایک ہی رشتہ تھا وہ بھی جاتا رہا چند قدم چلے تو دل میں خیال آیا سارے دکھوں کا جو مداوہ کرتا ہے موساقہ کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دو دریائے رحمت جوش میں تھا وہ دلوں کی حالتے بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو حریرہ کیا ہے حضرت کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لئے دعا کر دو یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضور نے فورا ہاتھ اٹھا دیے اور مسلم کے لفظ ہیں اللہ مہدے امہ ابی حریرہ تا ہے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے بس یہ بات سنی حضرت ابو حریرہ کا چیرہ کھل اٹھا اپنے گھر کو دھوڑ لگا دی کوئی رستے میں ملا کہا ابو حریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دھوڑتے تھے آج کیا ہوا اتنی تیز تیز کیوں دھوڑ رہے ہو کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں کہا اس لہجے کو جان گیا اس میں محمد کی بولی بول رہی ہے کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایا ہوتے ہیں لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور تمانیت ملتی ہے والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حدیث میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں السلات ان کے اوپر نماز جنازہ پڑی جائے دوسرا حق الستغفار لہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہی جائے مسلسل دعا کی جائے بخشش کی ان کے لیے اور ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے اگر کوئی بندہ اس کے والدین حالت نرازگی میں فوت ہو گئے والدین نراز تھے موقع نہ مل سکا منانے کا اور والدین فوت ہو گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ ایک تو اپنی خالہ کے ساتھ ماں اگر فوت ہو یا باپ ہوئی ہے تو باپ کے بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے باپ خوش ہوگا دوسرا کسرت کے ساتھ اپنے والد کے لیے استغفار والدہ کے لیے استغفار کرتا رہے جب کسرت سے استغفار ہوتا رہے گا تو اس کے والدین راضی ہوں گے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا دوسرا حق والدین کا یہ ہے استغفار لہم ان کے لیے بخشش کی دعا کی جائے حدیث میں آتے ہیں تیسرا حق بِعُ الْأَصْدِقَةَ ماں کی سہیلیوں بہنوں اور اشتداروں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں بھائیوں اور اشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے اور چوتھا حق انجاز الوعد وعدوں کو پورا کرنا یعنی ماں نے یا باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے مسجد سے کو وعدہ تھا مجرسے سے وعدہ تھا کسی فلاحی تنظیم سے وعدہ تھا کسی غریب سے ایانت کا وعدہ تھا یا ان کا معمول تھا ایانت کرنے کا تو جو ان کے معمولات ہیں اچھائی کے ان کو جاری رکھا جائے اور اس سلسلے کو باقی رکھا جائے تو یہ چار حق ایسے ہیں جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے والدہ اس وقت انتقال کر گئے جب عمر چھ سال تھی اب واقعی ریت کے ٹیلے ہیں مدینہ تل منورہ سے باپسی ہے حضرت آمنہ حضرت ام ایمن اور حضور تین نفوس پہ مشتمل یہ کافلہ ہے دو اونٹ ہیں حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوہ ثابت ہوگا ام ایمن کو بولایا حضور کا ہاتھ پکڑک ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہی لیکن زبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے بیوہ ماں نے جب اپنے درے یتین کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں و ذکری باک لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا و ولت و طہرہ اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں حضور علیہ السلام اپنی ماں کے جست پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی اوپر مٹی انڈھیل دی آنسوں کا چھڑکاؤ کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے کتنے لوگوں کا حجوم ہوتا جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے حضور آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا اور آٹھ سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بھی انتقال ہو گیا ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ عمر آیا اور ایک بچہ تھا جس کی عمر آٹھ سال ہوگی وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا پھر شاب عبی طالب کی سکتیاں بھی جھیلی عام الحزن کا غم بھی کٹا طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا مکہ کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کڑا کیا بچے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم سادر کر دیا پتھر مارنے والے سن لیں کانٹے بچھانے والے سن لیں راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا تمہارے نام آمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈریکٹ نہ آ جاؤ پہلے گھر جاؤ پھر کوئی چیز لو پھر بازار جاؤ کوئی فقیر ڈھونڈو اس کو صدقہ کرو پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتا جلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں عدب کے ذابطے سکھائے خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہلو قرآن اتر چکا ہے عدب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں آقا کریم گھر سے نکلے صحابہ عدب سے کھڑے ہو گئے حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے چھ سال کی عمر میں اب واقعی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شاہ پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات سنو فرمایا لوگوں میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے اونچی مستندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے اور وہ کیا کہا تھا خرشید گیلانی میں وہ کہتا ہے کہ فائیو سٹار ہوتلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چلے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے اور آلی جناب حضرت صاحب اور آلہ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معاینہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکر آ کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندر پہ سوار کرا کے تواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے کہا تو تو اس کی ایک مسکراہت کا بدل نہیں دے سکا ماں کے بے عدب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لیں یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے اور پھر روتے روتے کہتے تھے آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار عارضو لے کے تری خاک کے تربت پہ آؤں گا اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا ماں ہی دعا کرتی ہے ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتی ہے اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے